کرونا ویکسینز حرام اشیاء سے تیار کی جا رہی ہیں مسلمانوں کے لیے اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں ہے مسلمانوں کے تحفظات کے پیش نظر فتوہ کانسل نے کیا فیصلہ دیا مسلمان کرونا ویکسینز کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں استعمال کر سکتے ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم اس کے متعلق آپ کو معلومات دیں گے چونکہ آج کل یہ پوری امت مسلمہ میں ایک نئی بحث چھیڑی ہوئی ہے کہ مسلمان کرونا کی ویکسینز استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے بیل بٹن آن کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام تفریحی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہتانی پہنچ سکیں ناظرین دنیا بھر میں گزشتہ کئی دنوں سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کرونا کے علاج کے لیے تیار کی گئی ویکسینز حرام اشیاء سے تیار کی جا رہی ہیں جس کے بعد ان ویکسینز کے استعمال کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے مسلمانوں میں نئی بحث چھڑ گئی ہے ناظرین اس موقع پر متحدہ عرب اماراتی فتوہ کانسل نے غیر حلال اجزاء سے تیار کردہ کرونا ویکسینز کا مسلمانوں کے لیے استعمال جائز قرار دے دیا ہے متحدہ عرب اماراتی فتوہ کانسل نے یہ فیصلہ کرونا ویکسینز میں غیر حلال اجزاء کے شامل ہونے کے بارے میں مسلمانوں کے تحفظات کے پیش نظر دیا ہے ناظرین اس ویکسین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں سور کی چربی یا گوشت کے اجزاء شامل ہیں اس بنیاد پر اس کا استعمال مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے فتوہ کانسل نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین لوگوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے استعمال کی جانے والی عدویات میں شامل ہے اسلامی عقیدے کے مطابق وبائی امراض کے وقت ایسی عدویات کا استعمال جائز ہے تاکہ کسی ایک متاثرہ شخص سے پورا معاشرہ ہی وبائی مرض سے دوچار نہ ہو جائیں حرام اجزاء پر مشتمل ویکسینز کی اسلام میں ممانعت ہے لیکن اگر کوئی متبادل موجود نہ ہو تو پھر ایسی ویکسین کا استعمال ممنوع نہیں ہے کانسل کے بیان کے مطابق کوورٹ نائنٹین ایک وبائی مرض ہے اور یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں بہ آسانی منتقل ہو سکتی ہے جس سے ہزاروں افراد کی زندگیاں خطرات سے دوچار ہو سکتی ہیں اس لیے ایسی ویکسینز کا استعمال قابل قبول ہے واضح رہے کہ سور کے گوش سے حاصل کردہ جیلیٹین کا ویکسین کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال عام ہے تاکہ وہ ویکسین کو زخیرہ کرنے اور نکل و حمل کے دوران خراب ہونے سے بچا سکے ناظرین کچھ کمپنیاں سور کے چربی اور گوش سے پاک ویکسین تیار کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں کیونکہ مسلمانوں کے علاوہ آر تھوڈکس یہود بھی سور کے گوش سے بنی مسنوات کو استعمال نہیں کرتے وہ بھی انہیں ناپاک اور حرام سمجھتے ہیں اور انہوں نے بھی سور کے گوش سے بنی ویکسین کو لگوانے سے منع کیا ہے ناظرین اماراتی فتوہ کاؤنسل نے حالات کے مطابق یہ فتوہ دیا ہے کہ کسی بھی اور ویکسین کی عدم موجودگی میں حرام اجزاء سے تیار کردہ ویکسین کو استعمال کرنا چائز ہے اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور حلال اجزاء سے تیار شدہ ویکسین یا میڈیسن وبائی مرض کے لیے موجود یا مہیا نہیں کی جا سکتی اس صورت میں اس کا استعمال جائز ہے ناظرین امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں جو خدشات ہیں ان کی پکچر کچھ نہ کچھ ضرور واضح ہو گئی ہوگی موسیقی